اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے یار میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اپنے جو موریوں کو نیا سیٹ اپ اس کو کیسے ایڈجسٹ کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ پوری کے پوری ایریے کے اندر موجود تھی تو جیسے ہی میں نے کیج وگرہ شفٹ کے تو ان کو ایک الگ پورشن بنا کے دے دیا تھا تو ما شاء اللہ یہ دیکھتے ہیں بیار بلیک والی ما شاء اللہ بڑی فیبرٹ ہے اور کافی زیادہ پرانی ہے اور کافی زیادہ ایجٹ ہو چکی ہے یہ باقی الحمدللہ باقی جو تھوڑی بہت بچی ہوئی ہیں وہ یولی مرگی ہیں جو کہ میرے پاس ابھی جو تھوڑے بہت انڈے آتے ہیں وہ انہی کے وجہ سے آتے ہیں باقی یار یہ ایک بہت زیادہ ڈر پوک مرگی ہے میرے پاس جو بہت زیادہ ڈر کی ہے جیسے مرگا سامنے باقی چیک کر لیتے ہیں پہلے اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ انڈے وغیرہ تو نہیں دیئے ہے زیادہ توڑ وغیرہ دیتے ہیں یہ ما شاء اللہ دو انڈے دیا ہیں یہ نکال لیتے ہیں سردیوں کو موسم ہے اور یہ زیادہ ہی فائدہ دیتی ہیں اگر آپ کے پاس اسپیس تو میں یہ کہوں گا کہ اب لازم مریوں وغیرہ لازمی رکھا کریں اپنے پاس تو ما شاء اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں سائز کافی زیادہ اچھا ہے تو زیادہ تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے انڈے کی لیکن پھر بھی جیسے کہ ایک سوڑ وغیرہ میں میں یہ والینڈ بھی زیادہ تر یوز کر رہتا ہوں یا بٹیر کے انڈے جو ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر دیتا وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ ان کو کیسے کر رہا ہوتا ہوں اچھا ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا چلوں یار میں اس کو اس جو ہے کہ ٹرے کے اندر دیتا تھا کھانا وغیرہ تو سوچا آج میں کوئی نئی چیز کی جائیں تو جو ان کا پہلے میں نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس ڈانہ ڈالنے کے لیے وہ لگاؤں گا اس کے اندر اور ساتھ ساتھ اس ایئرے کی تھوڑی کلیننگ کر دوں گا کیونکہ سٹارٹنگ بلکل بھی ٹائم نہیں تھا میرے پاس ان کو کلیننگ کرنے کے لیے کافی زیادہ گندگی پڑی ہوئی ہے تھوڑا سیئے کلین وغیرہ کریں گے تاکہ ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا شروع کروں گا اس میں بھی کچھ چینجنگ کرنی ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گا تو فیلر ٹیمپری تو پین کو یہاں پر رکھا ہوا تھا ایک پورشن میں میں نے مٹی رکھ دی تھی دوسرے پورشن کو میں نے بلکل ڈرائے رکھا ہوا تھا کیونکہ دانہ وغیرہ پانی وغیرہ لگتا ہے تو مٹی میں زیادہ خراب ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس وجہ سے یہ مٹی پوری ایریا میں میں نے نہیں ڈالی ہے اگر آپ بھی رکھتے تو میں یہ کہوں گا کہ جو پانی والا ہے ہمیشہ وہاں پر خوش رکھنے کے لیے یہاں آپ کہہ لیں کہ زیادہ گندگی نہ ہو ان کو کیا کیجئے گا کہ مٹی مردہ لیے کا وہ زیادہ صحیح رہتی ہیں کیونکہ زیادہ دانہ وغیرہ بھی گرتا تو وہ اٹھا لیتی ہیں مٹی میں گیا ہوتا ہے برد وغیرہ بیمار بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی جو مرغہ دیکھنا یہ بھی میرے پاس ہوا تھا میں نے انکیو بیٹس لیا تھا ماشاءاللہ کافی زیادہ چھوڑا تو ابھی ماشاءاللہ کافی زیادہ بڑھا ہو چکا ہے تو ابھی جتنی بھی بریڈ ہے وہ اس ہی کی آ رہی ہوتی ہے میرے پاس زیادہ تک تو ابھی شروع کرتا ہے بھائی کلیننگ اور کلیننگ جلدی جلدی کر لیتا ہے کلیننگ کے اندر جتے ہیں میرے مٹی ہے وہ ساری کے ساری میں واپسے ڈالوں گا اور جو بیٹو کر رہا وہ کلین کر کے سائٹ پر ہوں گا تو کلیننگ کے لیے بھائی میرے پاس یہ سکرابر ہے میں یوز کر رہا ہوتا ہوں یہ ہر طرح سے میرے پاس یوز ہو رہا ہوتا ہے اور کافی ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے تو کافی سیٹ رہتا ہے تو چلی جلدی بھائی کلیننگ کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھائی میرے پاس یعنی کہ ایک ایک ون ٹائپ کی امیسمنٹ ہوتی ہے کہ دانے کے لیے اکثر جو ہم لوگ ہوتے ہیں باؤل وغیرہ سچا یہی ہے کہ میٹل کا بھی لے لیں یہ کافی لانگ ٹرم چلتا ہے تقریبا میرے پاس تین سال سے ہے اور اس کے آپ کنڈیشن سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ سیٹ ہے تو آج اس میں دانا ڈال کے ان کو دیں گے اور یہ بھی بڑے شوق سے کھاتی ہیں ویسے تو پر پر اس کو لگا دوں گا تاکہ دانا وغیرہ نہ گرے لیکن ابھی ٹیمپری دور پر کروں گا اس کو ٹریک ہنڈی رکھوں گا اور جو دانا وغیرہ گرے گا وہ ٹریمی گرے گا اچھا ایک فکس کونٹیٹی دینی چاہیے برڈ وغیرہ ہو بھی تاکہ ان کی ہیلت اچھی رہے اتنا زیادہ دانا بھی نہیں دینا چاہیے کہ وہ بیمار ہو جائے جتنی زیادہ سپیس ہوگی اس حساب سے آپ کو دانا دینا چاہیے تاکہ برڈ حتم بھی کر سکے اور بیمار بھی نہ ہو کم جگہ پہ زیادہ دانا دیں گے تو آپ کو برڈ حتمی طور پر چڑھ گیا جائے گا اور بیمار ہو جائے گا اور دوسری بیماریوں کے شکار ہو جائے گا تو ماشاءاللہ جب تک برڈ وغیرہ کھا رہے ہیں کلینیوں کے لیے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کیا وزیدیس کے اندر میں نے کیا چینجنگ لے کے آئے ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ